گرم گرم جو اور گندوم کا دلیا ریڈی ہے بلکل حلیم کی طرح آپ اس کے اوپر چاڈ مسائلہ اور ریمن سپرنگل کر کے کھا سکتے ہیں اب چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں؟ امید آپ سب ٹھیک ہوں گے؟ ٹیسٹری فوت میں آپ سب کو بریکم آج میں بنا رہی ہوں گندوم اور جوہ کا دلیا یعنی کہ ویڈ اور پارڈے آٹ امید آپ سب سے ریکیسٹر کریں میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پوش کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کریں ہمیں آپ کو انگریڈیٹس بتاتی ہوں یہ ون کپ میں نے گندوم کا اور ون کپ جوہ کا دلیا لیا ہے اس کو میں نے اوور نائٹ بھگو کے رکھ دیا تھا مورننگ میں میں نے اس کا پانی چینج کیا تا اس کو واش کیا تھا تو آپ نے بھگونا اس کو لازمی ہے چاہے پانچ کھنٹ کے فائف آور بھگویں چاہے آپ سکس آور بھگویں لیکن بھگویں اس کو لازمی ہے ون میں نے آنین لیئے میڈیم سائز کیس کو سائسس میں کٹ کر لیا سائسس میں جو ہمیں چھئیو کا وہ یہ ہے خاف ٹی سپون میں نے چلی پورڈر لیئے سالٹ آپ اس پر ٹیسٹ لے سکتے ہیں ون پور ٹی سپون ترمہری پورڈر ون ٹی سپون ہی میں نے گرم سال لیئے ایک پور میں نے یہ چکن لیا چکن آپ زیادہ کم وہ آپ پر ٹیسٹ کرتا ہے ون ٹی سپون میں نے یہ جنجر گالی کا پیسٹ لیا ہے لازم میں جو ہمیں کارنشنگ کے لئے چاہیے ہوگا وہ یہ ہے ون میں نے میڈیم سائز کا آنین لے اس کو میں نے فرائی کر لیا تھا یہ لائٹ براؤن گولڈن براؤن کر لیا تھا ون چلی کو میں نے ایسے کٹ کر لیا تھوڑی سی میں نے یہ جنجر لیتی اس کو ایسے کٹ کر لیا کارینڈی لیس چاہیے ہوگا اور لیمن چاہیے ہوگا ہم کلی پورٹ میں یہ بنائیں گے تو میں یہ بنانا سٹارٹ کرتی ہوں اور آئل ہمیں حضبی ضرورت چاہیے ہوگا ٹیبل سپون جیتاں آئل دیا آئل تو میں نے میڈیم فلیم پر گرم ہونے رکھ دیا تھا تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر یہ سلائس میں کٹے آنین آٹ کریں گے اور اس کا کلر گولڈن براؤن کریں گے اس کے ساتھ ہم جنجر گالی کا پیسٹ سپائسی پی ایٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہم پیسٹ کر دیں گے اور شکن آئل پیسپائسی پی چlab کن Regierung ملو فریم پر 5 مونٹ کے بعد اس میں ٹوپلاس جدہں واتر ایڈ کر کے منڈ گواہل آنے لگائیں ملو فریم میں واہل آنے والے ہیں اب اس کے اندر ہم یہ گندو پر جوہو کو دلی ایڈ کریں گے اس پر لہرمائی رہیں اور اس کے بعد آپ نے لوٹو میڈیم فریم پر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے آدھی گھنٹی کے لیے اور سال سال چیک بھی کرتے رہنے آپ نے کور کر کے لوٹو میڈیم فلیم پر منٹس گزرنے کے بعد آپ نے اس میں سے چکن آڈا کر کے اس کے شرپس آڈا کر کے پھر اس کے اندر ایڈ کر دینا اللہ حد کا شکر ہے جور گندم کا دلیہ ہمارا ریڈی ہے الحمدللہ آپ یہ دیکھیں اس کو میں نے تھک بھی کر لیا ہے اب اس کے اندر تھوڑے سے کورینڈر لیپس بھی ڈالوں گی میں اور مزید تیسٹ کے لیے آپ اس کے اندر چارٹ بھی سالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نام ہو دیئے گا ہم اس کے اندرے کورینڈر لیپس ایڈ کروں گی جنجر ایڈ کروں گی آنین ایڈ کروں گی اور میں ابھی اس کو ڈیش آؤٹ کرنے لگے ہوں